حضور نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک غیر مسلم فوت ہو گیا تو اس کے دو بیٹے تھے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم وہ جو بندہ فوت ہوا اس نے مرتے وقت یہ وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤ تو میری طرف سے سو غلام آزاد کر دیے جائیں جو اس کا بیٹا تھا غیر مسلم اس نے اپنی طرف کے پچاس غلام جو تھے وہ آزاد کر دیے لیکن جو اس کا بیٹا مسلمان تھا اس نے کہا کہ میں پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں گا اگر رسول پاک نے اجازت دی تو میں پچاس غلام آزاد کروں گا فضل نہیں کروں گا وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا توجہ سے سنیے گا ذرا وہ حضور کے پاس آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس نے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام میں اشاد فرمایا کہ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا مومن ہوتا ایمان والا ہوتا تو پھر تو جو بھی صدقہ خیرات کرتا یا غلام آزاد کرتا تو اس کو ثواب پہنچتا اس کا عقیدہ درست نہیں تھا اس کے اندر ایمان نہیں تھا لہٰذا اس کی طرف سے جتنے بھی صدقہ خیرات کرو جو بھی عمل کرو اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتا معلوم ہوا بندے کو عمل پسی وقت فائدہ پہنچاتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو جب اس کے اندر ایمان موجود ہو جب اس کا عقیدہ درست ہوگا تو ہی عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ کیا ہے بنیاد ہے اور عمل یہ باقی عمارت ہے بنیاد درست ہوگی تو باقی سارے عمل فائدہ دیں گے اگر بنیاد درست نہ ہوئی تو پھر چاہے آپ بڑی لمبی لمبی عمارتیں کھڑی کر لیں عملوں کی ہاں جی روزوں کی نمازوں کی باقی جو کچھ ہیں ان کی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لیں وہ آپ کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچانے والی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو سامنے لوگ تھے ان کے تین حصے ہو گئے ایک وہ جو کھلم کھلے کافر جو اسلام کے دشمن جو پیغمبر اسلام کے دشمن جو میرے آقا کے دشمن اور صحابہ اکرام کے دشمن کھلم کھلا کافر اور ایک وہ جو پکے سچے مسلمان تھے صحابہ اکرام حضور پر اپنی تنمان دھن کو قربان کرنے والے اپنی جان کی بازی لگانے والے اپنی مال کی بازی لگانے والے حضور کی اولاد حضور کی آل اہلِ بیعت صحابہ اکرام پکے سچے مسلمان یہ دو گروہ نہیں تھے تیسرا ایک اور گروہ بھی تھا تیسرا ایک اور گروہ بھی تھا جن کو کہا جاتا ہے منافقین جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود جن کا ذکر حضور کی حدیثوں میں بھی موجود بخاری شریف کے اندر سیاہ ستہ کے اندر مختلف حدیثوں کی کتابیوں کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے ایک وہ جو کھلم کھلا کافر ایک وہ جو پکے سچے مسلمان جو درمیان میں چلے اس کو کہتے ہیں منافق وہ تھا منافق منافق کیا تھے وہ ظہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے حضور کے ساتھ ہوتے تھے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اتنی اتنی ان کی داڑیاں تھی سر پر ان کے امامے تھے پگڑیاں تھی جنابے والا حلیہ ان کا مسلمانوں والا تھا لیکن اصل میں وہ منافق تھے اصل میں وہ منافق تھے تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں جو کافر تھے وہ تو گئے نا پکے جہنم میں اور جو مسلمان ان کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور اپنے فضل سے جنت اتا فرمائے فرمائے گا جو پہلے اس دنیا سے چلے گئے یا جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے جو پکے سچے مسلمان ہیں ان کو اللہ جنت ادا فرمائے گا تو جو درمیان میں منافق ہیں وہ کدھر جائیں گے یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا جو کافر ہیں وہ جہنم میں جو مومن ہیں جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں اور جو منافق ہیں ان کا کونسا ٹھکانہ ہوگا تو قرآن نے ہمیں بتایا ان المنافقینہ فی درکل اسفر من النار کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوگے اس کی وجہ کیا ہے یعنی کافروں سے بھی بدتر عذاب ہوگا منافقوں کو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو عام بندہ پہچان نہیں سکتا یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن منافقت ان کی رگ رگ میں بھری ہوتی ہے اندر سے یہ منافق ہوتے ہیں اوپر سے ان کی داریاں بھی ہوتی ہیں امامی بھی ہوتے ہیں جبے بھی ہوتے ہیں دستاریں بھی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ منافق ہوتے ہیں عام بندہ ان کو پہچان نہیں سکتا یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس لیے فرمایا یہ کافروں سے بھی بدترین عذاب میں ہوں گے کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے وجہ ان کی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ظہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان ہوتے نہیں ہیں اب میں ان کے تھوڑی سی نشانیات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس دور میں جو کافر تھے وہ کافر آج بھی موجود ہیں مثلا حضور کے دور میں یہودی تھے تھے نا یہودی حضور کے دور میں وہ یہودی آج بھی ہیں اسرائیل والے اس دور میں عیسائی تھے وہ عیسائی آج بھی موجود ہیں اس دور میں مومن تھے ایمان والے وہ مومن آج بھی موجود ہیں اب اس دور میں جو منافق تھے وہ کدھر گئے کیا منافق ختم ہو گئے حضور کے دور میں کیا صحابہ اکرام کے دور میں وہ منافقین ختم ہو گئے کیا وہ منافق قیامت تک باقی نہیں رہیں گے وہ منافق کدھ گئے یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے اس دور میں جو کافر تھے وہ آج بھی کافر موجود ہیں جو مومن تھے اس دور میں وہ مومن آج بھی موجود ہیں اور جو منافق تھے وہ کدھ گئے یقینی طور پر منافق بھی آج موجود ہیں لیکن فرق یہ ہے جس طرح اس دور میں چھوپے ہوا رہتے تھے آج کے منافق بھی اسی طرح چھوپے ہوا رہتے ہیں عام مسلمان ان کو پہچان نہیں سکتا پہچانتے ہیں الحمدللہ وہ پہچان لیتے ہیں علماء کرام پہچانتے ہیں کہ منافق اصل میں کون ہے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی روح سے مسلم شریف کی روح سے سہا ستہ میں سے عادی سے مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں میرے آقا نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی ایک عام بلدہ جس کو اللہ نے اکر عطا فرمائی جس کو اللہ نے سوچ عطا فرمائی فکر عطا فرمائی وہ بھی نشانیوں کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ منافق کون ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ذرا غور سے سنیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ حدیث نمبر 3344 بخاری شریف کے اندر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں مال غنیمت کیا ہوتا ہے جنگ سے جو مال حاصل ہوتا ہے مال غنیمت آقا تقسیم فرما رہے ہیں کسی کو میرے آقا نے زیادہ دیا کسی کو میرے آقا نے کم دیا بعد میں سوال ہوا تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے جس کے دل میں مال کی محبت دیکھی تو اس کو زیادہ دیا جس کے دل میں مال کی محبت کم دیکھی مثلا حضرت عثمانِ غنی جس کو اللہ نے ویسے غنی بنائیا اس کو مال میں نے کم دیا اور کسی کو دیا بھی نہیں ایک شخص آیا موجود ہے اس کا نام تھا ذل خویسرا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے اتاق اللہ یا رسول اللہ اللہ سے ڈرو ہے اللہ کے رسول اب حضور کو معاذ اللہ وہ اللہ سے ڈرا رہے ہیں یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ انصاف کرو مال جب بات رہا ہے تو سب برابر تقسیم کرو کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو نہ دینا ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا خدا تجھے غارت کرے اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو اللہ سے ڈرے گا کون ایک حضور مبارکہ میں اے دلو یا رسول اللہ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ عدل کرو تو حضور نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کرے گا کون یہ بات کہہ کر وہ موں میں بڑھ بڑھاتا ہوا اس طرح چل دیا حضور کو پیٹ کر کے حضور کو پشت کر کے ایسے چل پڑا اور جب چلا تو پیچھے سے دو روایتیں ہیں حضور مبارکہ کی ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ ان دولوں صحابہ کرام نے تلوارے نکال لی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ جس بدبخت نے آپ کی توہین کی ہے آپ کے سامنے زبان درازی کی ہے ہم اس کا سر کلم کر دیں تو میرے آقا نے ایسے دیکھا جب وہ جا رہا تھا نا تو میرے آقا نے ایسے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا صحابہ اس کو چھوڑ دو صحابہ اس کو چھوڑ دو یہ اکیلا نہیں ہے اس کی پوری ذریت ہے جو قیامت تک آئے گی اس کی پوری اولاد ہے جو قیامت تک آئے گی اب آپ مجھے بتائیے کلمہ پڑھنے والے میرے سنی مسلمان بھائیو مجھے بتاؤ کیا حضور کا فرمان غلط ہو سکتا ہے کیا حضور کا فرمان معاذ اللہ جیسا حضور نے فرمایا اس کے خلاف ہو سکتا ہے ہرگز نہیں جو حضور نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا حضور نے فرمایا دیکھ لو اس کو یہ قیامت تک اس کی اولاد آئے گی اور اس کی نشانی کیا تھی جو پہلی نشانی بخاری شریف کے اندر پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے حوالے کے ساتھ اور اس ممبر رسول پر بیٹھ کر جو چیز بیان کر رہا ہوں اس کی پہلی نشانی جو بخاری شریف کے اندر حدیث موارکہ کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ بھی یہ اگر نشانی موجود نہ ہو حدیث میں میں مجرم میں نہ دکھا سکوں بخاری شریف کے اندر میں مجرم حضور نے فرمایا پہلی نشانی یہ کہ ان کے زیادہ یعنی بیس لوگ ہی کٹھے کر لیں ان میں سے دس لازمی گنجے ہوگے زیادہ تر لوگ ان کے گنجے ہوگے دوسری نشانی فرمایا ان کی داریاں گھنی ہوگی گھنی داریاں لمبی لمبی داریاں تیسری نشانی ان کے آنکھیں دھوسی ہوئی ان کے چہرے ایسے ابرے ہوئے ان کے ماتھیں جنابے والا چوڑے ہوں گے اور ایک بڑی نشانی آپ کے سامنے بیان کرو وہ جب چلا تھا نا ایسے ذلخواہسرہ نامی شخص منافق جب ایسے چلا تو اس نے جو تحمد باندھا ہوا تھا جو چادر باندھی ہوئی تھی وہ چادر آدھی پنڈلی تک تھی یعنی ٹکھنوں سے بہت اونچی تھی آدھی پنڈلی تک اس کی چادر تھی تو فرمایا ان کی شلواریں ان کی چادر آدھی پنڈلی تک ہوں گی سر سے گنجے ہوگے یہ قیامت تک آئیں گے پھر حضور نے دوسری حدیث مبارکہ کا خلاصہ حضور نے فرمایا یہ قرآن پڑھیں گے اب آپ لوگ تو عوام اگر جس کو دیکھے قرآن پڑھے تو عوام تو کہہ دیئے واہ واہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے حضور نے فرمایا یہ قرآن پڑھیں گے اتنا خوبصورت قرآن پڑھیں گے کہ تم دیکھ کر آش اشکر اٹھو گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا صرف یہاں سے اوپر اوپر ہوگا اس سے نیچے نہیں اترے گا حضور نے فرمایا تھا وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے ایسی لمبی ان کی نمازیں ہوگی حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو بھی ان کی نمازوں کے سامنے حکیر سمجھو گے کم سمجھو گے تو بتائیے جو حضور نے نشانیاں بیان فرمائیں وہ منافق قیامت تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے ان کی نشانیاں حضور نے واضح فرما دیں اچھا اب بھی ہمارے بعض مسلمان کہتے ہیں یار ہمیں پتا نہیں چلتا ادھر بھی داڑیاں ہیں ادھر بھی نمازیں ہیں ادھر بھی قرآن ہیں ادھر بھی حدیث ہے جنابے والا سب کچھ ایک ہے ہمیں پتا نہیں چلتا میں کہتا ہوں یار چلو بل فرض میں نے اتنی نشانیاں واضح کر دی قرآن و حدیث میں اور بھی نشانیاں ہیں لیکن پھر بھی اگر تمہیں پتا نہیں چلتا تو چلو یار جس کو پتا چلتا ہے اس کی ہمار لو اب میں ایک مثال دوں ایک شیشی کے اندر شہد ہے ایک شیشی کے اندر جنابے والا زہر ہے اب عام بندہ کہتا یار مجھے پتا نہیں چلتا کہ زہر کون سا ہے اور شہد کون سا ہے اگر تجھے پتا نہیں چلتا تو جو بندہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ زہر ہے پھر کیوں زہر کو چکھتے ہو جا کر پھر لازمی چکھ رہا ہے تم نے ایک بندہ کہتا یار مجھے پتا نہیں چلتا کون سی دوائی میرے لئے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دے ہے فائدہ مند دوائی کون سی ہے اور نقصان دے کون سی ہے اگر بھائی تجھے نہیں پتا چلا تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لو اب ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کیوں جی ڈاکٹر صاحب اگر ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ یہ دوائی فائدہ مند ہے یہ دوائی نقصان دے ہے تو پھر اسی کی بات کو مان لو اگر تمہیں پتا نہیں چلتا کہ منافق کون ہے تو جو تمہیں بتا رہا ہے پھر اسی کی بات کو مان لو جو جانتا ہے پھر اسی کی بات کو مان لو کس نے کہا کہ گھس گھس کر بیٹھو جا کر ان کی بات سنو ہرگز نہیں میں نے دو جمعہ پہلے بھی یہ بات ارض کی تھی کہ ہمارے علماء احل سنت فرماتے ہیں ہم قرآن اسی سے سنیں گے جو اپنا ہوگا ہم حدیث پاک اسی سے سنیں گے جو اپنا ہوگا بات سنیے قرآن وہی ایک ہے حدیث وہی ایک ہے اسلام وہی ایک ہے دین وہی ایک ہے لیکن اگر یہ قرآن آپ قادیانی سے پڑھیں گے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ قادیانی ہو جاؤ گے قرآن ایک ہے پڑھانے والے مختلف ہیں یہی قرآن آپ کسی شیعہ سے جا کر پڑھو میں دعوے سے کہتا ہوں تمہیں شیعہ بنا دے گا یہی قرآن جا کر جنب والا کسی قادیانی سے پڑھو کسی مرزئی سے پڑھو کسی خارجی سے پڑھو کسی رفزی سے پڑھو وہ تمہیں وہی بنا دے گا جس کا وہ عقیدہ ہے لیکن یہی قرآن اگر کسی سچی آشق رسول سے پڑھو تو وہ تمہیں آشق رسول بنا دے گا قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے اس کی بنیاد پر مومن ہے جو آپس میں بھائی ہے منافق اور مومن کبھی بھائی نہیں ہو سکتے وہ کبھی آپس میں ایک نہیں ہو سکتے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی ایک آخری الفاظ حدیث مبارکہ کے بیان کر کے بعد کو ختم کر رہا ہوں میرے آقا ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یواننا اے اللہ ہمارے شام کے اندر برکتیں عطا فرما ہمارے یمن کے اندر برکتیں عطا فرما ایک شخص کھڑا ہو گیا سامنے سے پکا سچا مسلمان تھا اس نے کہا وفی نجد دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کر دیں نجد کے بارے میں بھی دعا فرمائے تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی دوسری مرتبہ حضور نے دعا فرمائی یمن کا اور شام کا نام لیا نجد کا نام نہیں لیا تیسری مرتبہ میرے آقا نے دعا فرمائی شام کا اور یمن کا نام لیا نجد کا نام لیا وہ شخص تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا کہتا یا رسول اللہ وفی نجد دینا نجد کے بارے میں دعا فرمائیے تو میرے آقا نے غصے غزب ناک ہو کر فرمایا میں نجد کے بارے میں کیسے دعا کروں وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا وہاں سے تو زلزلے آنگے وہاں سے تو فتنے پیدا ہوں گے ایسا شیطان کا سینگ نکلے گا جو میری امت کو گمراہ کرے گا حضور نے فرمایا یہ جو نجدی یہ جو خارجی یہ جو منافق ہوں گے یہ قیامت تک ہوں گے یہ قرآن پڑھیں گے لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن حقیقت میں ان کے پاس قرآن یہاں سے اوپر ہوگا یہاں سے نیچے نہیں اترے گا حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور یہ کافروں کا ساتھ دیں گے مسلمانوں کو قتل کس طرح کریں گے حضور نے فرمایا ایک دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر شرک کے فتوے لگا کر انہیں مشرق قرار دے دی جائے گا انہیں مشرق قرار دے دی جائے گا کہا جائے گا یہ مسلمان مشرق ہو چکے ہیں سارے جو یا رسول اللہ کہنے والے یہ مشرق ہو چکے جو المدد یا رسول اللہ کہنے والے یہ مشرق ہو چکے نبی کو مددگاہ ماننے والے اولیاء اکرام کے مزارات پر جانے والے کہا جائے گا یہ سب مشرق ہو چکے ہیں اور پھر حضور سے پوچھا گیا صحابہ اکرام نے پوچھ کر مسئلہ ہی حل کر دیا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت مشرق ہوگا کون اس وقت مشرق ہوگا کون تو میرے آقا نے فرمایا جو مشرق کہنے والا ہوگا وہی در حقیقت مشرق ہوگا یہ ساری نشانیاں میرے آقا نے بیان فرمائی آج ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں خدا رہا پہچانو اگر نہیں پہچان سکتا تو جو پہچانتا ہے کم از کم اسی کی مان لو اسی کی مان کر ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنا ایمان بچاؤ ایمان بچا کر قبروں میں جاؤ خدا کی قسم یہ ایمان ہوگا تو نمازیں قبول ہوں گے یہ ایمان ہوگا تو نمازیں قبول ہوں گی ورنہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہیں اگر خدا کی قسم ایمان چھن گیا تو یہ ساری نمازیں غارت جائیں گی یہ سارے روزیں بھی کسی کام نہیں آئیں گے سارے عمل اسی وقت کام آئیں گے جب ہمارا ایمان حضور کی محبت والا ہوگا اللہ کی بھارگاہ میں دعا ہے اللہ حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ